بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ پیاز ہے یہ بھی جولین کاٹ لی ہوئی ہے بلکل پتلے پتلے سے سٹریپس میں اس کے علاوہ اس میں شملہ ملچ شامل ہوگی ایک عدد شملہ ملچ لی ہے اس کے بیج نکال کے اور اس کو بھی جولین کاٹ لیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک دمیانی سائز کی ٹماتر اس کو بھی میں نے جولین سائز میں پتلا پتلا سا کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ اس میں سبز مچ چاہیے یہ ایک سے دو عدد آپ سبز مچ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ بھی جولین کاٹ لی ہوئی ہیں اس کے علاوہ لیسن کا پیسٹ ہے یہ تقریباً دو چائے کے چمچ ہیں پھارکے یہ اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ آئسٹر ساوس یہ اس میں ایڈ ہوگی یہ آپشنل ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سویا ساوس ہے یہ دو کھانے کے چمچ اس میں شامل ہوگی اس کے علاوہ ککنگ آئل یہ دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں شامل ہوں گے مسالوں میں ہمارے پاس آدھی چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ حلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ سرخ میرچ آدھی چائے کا چمچ گرم پسالہ پسا ہوا اور آدھی چائے کا چمچ اس میں خشک دھنیاں وہ بھی پسا ہوا شامل ہوگا نمک میں اس میں آدھی چمچ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں ساوسز یوز کر رہی ہوں اور ساوسز میں بھی نمک شامل ہوتا ہے اس وجہ سے میں آدھی چمچ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اینڈ پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر کے اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوماتو پیسٹ ہے یہ میرے پاس دو سے تین کھانے کی چمچ ہے یہ اس میں شامل ہوگا اور چلی گارلک ساوس یہ بھی اس میں شامل ہوگا یہ بھی تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ہیں چلیں اب اپنی ریسپی ہم بنانا شروع کرتے ہیں جی تو ویورز سب سے پہلے میں نے چلے کی فلیم آن کر لی ہے اور اس کے اوپر کڑائی چڑھا لی ہے اس میں میں آئل شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین کھانے کے چمچ آئل اس میں شامل ہوگا یہ بہت جلد اور بہت آسانی سے بن جانے والی ریسپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ رہا ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کا بس کلر چینج ہونے تک میں اس کو پکاؤں گی پھر دیکھیں کچھا پان ہتم ہو رہا ہے اور خوشبو بھی آنا شروع ہو گیا الکی الکی سی لیسن کو ہم نے اورکوک نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ابھی میں اس ٹیج میں اس میں چکن شامل کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ دیکھیں بولا چکن لیا ہے آپ اس کو شیڈ کر کے بھی اگر ڈالنا چاہیں تو وائل کر کے اس کو شیڈ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹکن کو ہم نے صرف اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے میڈسن کی اور شکن کے جو کمبینیشن سے بڑی زبدستی چینجوں کو شروع ٹھیل بھی ہے اور جس طرح میں بتا رہی ہوں آپ کو اگر آپ اسی طرح سے ریسپی کو فالو کریں گے تو بلکل اثنٹیک ریسپیرن سٹائل جو جل فیزی ہے وہ آپ کی تیار ہوگی مزید میں دو منٹ کے لیے اس کو ڈھاوٹکے چکن کو جب آپ کوک کرتی ہوں اور پھر دو منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں آنچ میں سلو کر رہی ہوں اس کی یہ دیکھیں میور جتنے میں چکن ہماری کوک کر رہی ہے ساتھ ہی میں پیاز اور شملہ میرچ کو آپ کے سامنے تھوڑا سا آل شامل کر کے کچھ سیکنڈ کے لیے ساتے کر لیتی ہوں ابھی میں ادھر اس چکن والی جو کڑا ہی ہے اس کو شفٹ کر لیتی ہوں دوسرے چلے پہ بسم اللہ ادھر میں نے فلیم آن کر لی ہے ابھی کو سلو کر لی ہے بسم اللہ یہ میں نے فلیم تیز کر لی ہے اس پین میں ابھی میں آل شامل کروں گی تقریباً ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچ اس میں پیاز شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شملہ میرچ شامل کروں گی اس سے یہ ہے کہ شملہ کا اور پیاز کا جو اپنا کلر ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا جب ہم اس کو اپنی جو جل فریزی ہے اس میں شامل کریں گے ان کا جو کلر ہے وہ نکھرا نکھرا صاحب کو دکھائی دے گا یہ دیکھیں ابھی کوکونا شروع ہو گیا آئل گرم ہو گیا ہمارا اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹھ منٹ کے لئے ہم کوک کریں گے اور پھر کسی برطن میں شفٹ کار لیں گے یا نکال لیں گے اس میں میں تھوڑا سا وان فور چائے کا چمچ نمک شامل کر رہی ہوں اور تھوڑا سا کالی میٹ جس میں شامل کر رہی ہیں صرف اس میں میں نے نمک اور کالی میٹ شامل کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسی بڑس کلر جو ہے وہ پیاس کا اور شملا مرس کا جو ہے وہ دکھائی دے رہے یہ دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو گیا ہمیں اس کو کوک کرتے ہوئے پین میں اب یہ تقریباً ریڈی ہو گیا اسے میں باول میں نکال لیتی ہوں اور واپس اپنی کڑائی کو اس چلے پر شکٹ کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو باول میں نکال لی ہے کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا اور ساتھ ہی ہماری چکن بھی تقریباً کھوک ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آنچ اس کی سلو تھی اس وجہ سے چکن میں پانی جرائے ہو یہ نکالا ہوا یہ پانی ہے اس کا بابن کو جو نکلہ تھا وہ ہے اب میں میں اسی پانی میں اس میں جو سپائسیز ہیں یہ ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کو خوش کھونے تھا سپائسیز کو جو ہم اپکاؤں گی تاکہ جو سرح مرچہ ہماری اس کا کچھاپن بھی ہتم ہو جائے اور باقی جو مسالے ڈالے ہیں وہ بھی پاک جائیں یہ دیکھیں اس میں گرم مسالہ اور خوشک دھنیا بھی تھا جس کے وجہ سے اور جو اس کی خوشبو ہے وہ مزید بھڑ گی ہے یہ دیکھیں جی اب پانی خوشک ہو گئی ہے دیکھیں آئل سپرٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اس میں پانی تھا وہ خوشک ہو گیا ہے اب میں اس سیج پہ فلیم سلو کر دوں گی اور اس میں ساسیز ایڈ کروں گی یہ آج سرس ساسیز میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سویا ساس ایڈ کر رہی ہوں اور یہ چلی گارلک جو ساس ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کو چھٹرہ سے مکس کر لوں گی اور فلیم کو اس سیج پہ میں میڈیم کر دوں گی سلو فلیم کر کے میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کی ہیں اور ساسیز اپنے ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں کتنا تھک سا جو ہے وہ اس کا سوپ بن گیا اب میں اس کو میڈیم کر لوں گی اس کی فلیم کو اور چند سیکنڈ کے لیے اس کو کوک کروں گی تاکہ جو ہم نے ساس کھا لیں وہ بھی کوک ہو جائیں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت زبردست لگ رہے اب میں اس میں تمارٹر اور جو سبز میرچ ہے یہ شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں تمارٹر ڈالنے سے بھی اس کا کلر جائے ہو کتنا زبردست آگیا ہے اور ساتھ اس میں یہ جو ساتے کی ہوئی ہماری سبزیں ہیں شملہ میرچ اور پیاز یہ شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی ہماری جل فریجی کتنے زبردست لگ رہی ہے اس کو اب تیز آنچوے میں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے کوک کروں گی اور پھر آپ کو سرونگش میں نکال کے تو دکھاتی ہوں کہ ہماری ریسی پی جو ہے وہ کیسی بنی ہے اب یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے کیونکہ سبزیاں ہم نے پہلے سے سپریٹلی کرنے ہوئی ہیں ساتے اب صرف پانی خوش کرنا ہے اور اس کو ہلکا سا کوک کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے یہ دیکھیں کتنی کلرفل سی لگ رہی ہے ہماری جل فریجی مجھے امیر ہے کہ آپ کو میری یہ ریسی پی بہت پسند آرہی ہوگی اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور اس سے جو ہے بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے جب آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ریسی پی بنا رہے ہیں اس کی پیچر جو ہمیں شیئر کرتے ہیں اور آپ اپنی فرمائش کرتے ہیں کہ آپ نیکسٹ کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ مزید بہتری آئے گی کام میں اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھی جو ریسی پیز ہیں وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اب یہ ریسی پی ہماری تقریباً ریڈی ہوگی ہے اس کو میں سرونگ ڈش میں نکالتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ سرونگ ڈش میں ہماری یہ ریسی پی کوکنگ کے بعد اور پریپریشن کے بعد کیسی لگ رہی ہے جی وی ورز یہ دیکھیں جل فریزی ہماری کتنی زبردست لگ رہی ہے اس کو ڈی شاوٹ کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسی پی بہت سند آئی ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی سب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ شکریہ